السلام علیکم یوٹیوب ویلڈ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ٹھیک ہیں سنہ کے کچن میں آپ لوگ کو بہت ساری ویلکم ہیں جی آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو ہاں جی آج جو ہے نظر آرہا ہے آپ کو کیمہ ہے جی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ تین پاؤ سے تھوڑا زیادہ کیمہ ہے اس کے بنے گیا چپلی کباب گربانی کا کیمہ ہے یہ دیکھیں جی کیمہ آپ کے سامنے آسان ریسپی اور جلدی بننے والی ریسپی کیونکہ اس چوپر لے لیا چوپر کے اندر ایک بڑا پیاز کاٹ لیا رفلی چوپ کر دیا موٹا موٹا ایک ٹیماٹر لے لیا اور تقریباً چار ہری مرچیں جو ہیں وہ میں نے دیکھیں رفلی چوپ کر کے ڈال دیئے میں نے اس کے اندر آپ ان کو چوپ کریں گے پھر ان کو مکس کریں گے اگر میں نیکس چوہ ہے اگر میں آپ کو ویڈیو پروپر نہ بنا سکی تو میں آپ کو وائس پر کر کے پیش کر رکھوں گی ٹھیک اچھا ناچے ملتے ہیں پھر یہ دیکھیں جی چاپ کر رہے ہیں تقریباً دو منٹ لے چاپ کرنا ہے اس کو بھاری چاپ کرنا ہے بھی اس کو بھاری کیا تقریباً چاپ ہو گیا تقریباً ڈیر سے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی تقریباً چاپ ہو گیا ہمارا کتنا اچھی طرح بھاری چاپ ہو گیا اب پہلے ہم اس اکترامی لے گی پرات دلی کے دکھیں اس کی اندر جو ہے وہ ہم ڈال لیں گے پہلے یہ کیمہ جو ہم نے لیا تھا تقریباً تین پوکے قریب اچھا ناچے ناکیمہ لے گیا ٹھیک ہے جی ہاتھ ہم نے دھولی اچھی طرح پہلے ٹھیک ہے وہ یہ کام پہ ہاتھ سے کرنے والا ہی ہے تو تو ہاتھ سے کام نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آگا کام کے لائے یہ ہم نے لیا جی کیا ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال لیا یہ میں صرف سے کام کیا ہم نے چھوپ کیا تھا نا پیاس ٹھماٹر اور برچے وہ میں ڈال دیا اس کے اندر اب میں لیمن لیئے پورا لیکن اس کو ہم نے ہف کر لیا ٹھیک ہے اب ہم ہف جو میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے ہف بہت ہے ٹھیک ہے فل نہیں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ 3 پانس دور زیادہ ہے اس کے اندرہ ہاں بہتا ہے کیونکہ ہاں ڈالائی ٹوارٹ سے کھٹاس آئے گی اور لیمون سے بھی آئے گی یہ دیکھیں جی اب ہم نے لے گا ہے تقریباً یہ دھنیا تھوڑا سا اب بلکل بھائری بھائری چاپ کر کے وہ بھی ہم کٹ کے اس کے اندرہ دالتے جاتے ہیں ہم اپنا دھنیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم سپائسز ہمیں دل دیا تقریباً یہ سابد دھنیا پساوہ چاہتا ہے یہ دیکھیں ہمیں تقریباً یہ ٹھیک ٹی سپون ڈال دی اس کے اندرہ بھائی ایک اچھی تقریباً یہ دیکھیں 1 ٹی سپون میں ڈال دیا اس کے اندرہ پساوہ گرم مسالہ یہ 1 ٹی سپون اس کے اندر چلا گیا آگیا یہ نمک نمک بھی ڈال دیا اس کے اندرہ تقریباً 1 سوا دھڑا میرنی ہے، آپ کو وایدativesیاں trem سپن دل دیا ہے اپنے سبس برش سے بھی جو ہیں اور بھی ہمینے تفاد دیا ہے پوچھ سے دیا ہے جب وہ مرنے کے میں بسکار دیا ہے جب م blender پاس ہمیں آمل kos anterior سپن ہو heeft таки پوچھ کو اسے Regentik داس لیکند جو ہے اچھی طرح اس کو پاس پاک مرضội کر لیا ہے اور اس میں انڈر ڈال کر پڑھیں گے اس کو اچھی طرح نکس کر لیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہیں ایک پینچ میں ہم نے چولے پر چڑا دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور ٹرس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی ریڈی ہے بھی ہے اب میں امیس کے کباب بناؤ لیں گے اچھا اب یہ چپلی کباب میں اتنا سائز کا نہیں ہوتا کہ آپ نے گولی رکھنے ہیں اگر سائز شیپ چینج بھی ہوتا ہے تو اس میں تقریب نہیں ہوتا یہ آپ تھوڑ سے بڑے ہی بنائیں گے کیونکہ یہ کچھا کیمہ ہوتا ہے جب فرائے ہوگا تو یہ چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمیں ڈال دیا اس کے اوپر ڈالا بہتا ہے ہم تین منٹ کے لئے اس کو این سائی سے فرائے کریں گے اور وہ بھی یہ بلکل میڈیم میڈیم سے ہلکی سے تیزہ زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم تیز بکھیں میڈیم سے بڑے دیر بعد ہم اس کو بلکل سلو کر دیں گے اس پر کار دیں گے اس پر کار دیں گے اور اس پر یہ تین منٹ کے لئے پکیں گے اس کو چینج کے لئے دوسرے چارچے کے لئے تین منٹ پکائیں گے کچھا کیمہ ہے تو چھے منٹ میں یہ اچھا خاصا بہترین کباب بن جائے گا اور بہترین کباب بن جائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گرم گرم چپلی کباب تیار ہیں زبردست اس کے اوپر ہم تپس ڈال دیں گے جی سب از دھنیا سے اس کی گارنشن کریں گے سبحان علیہ ماشاء زبردست ساتھ ہم ایک رنگ دیں گے لیمو اس کے اوپر لیمو ہم اس لئے رکھ رہے ہیں کہ اگر جس نے کوئی تھوڑا بہتا ہے لیمو ڈالنا ہوں اس کے اوپر تو ایزی لئے دیکھیں گے لیمو اس کے اوپر کوئی ڈالنا ہوں زبردست ہی ہمارے دیار ہیں ساتھ ہی ہم کریں گے جس کے ساتھ ہم نے کاٹ لیا ہے صلاح تھوڑا سا ٹھیک ہے اس نے اویلویل جو تھا وہ پیاس پھی رہی تھے وہ ہم نے کاٹ لیا ہے وہ ساتھ آپ لے آئیں جی نان تندور سے اور آپ انجوائے کریں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی کسند آئی ہے تو آپ کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی اور مجھے ضرور تھے گا کہ میری ریسپی آپ پر کسی لگیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ لگ ریسپی ہے ملتے ہیں ژیوی